مانسہ تیسل کے گاؤں مانیا کھیڑی میں گرامین آج بھی اپنے گاؤں میں وکاس کی بار جو رہے ہیں اپنے گاؤں کے وکاس کا سپنا دیکھتے ہوئے اس دن کا انتجار کر رہے ہیں جب ان کی ملبوس سمجھچیاں کا ندان ہو سکے کہنے کو تو پرشاسن کے دوارہ گرامین شیطروں کے لوگوں کیوں سرکاری سویدھاؤں کے لاب پہنچانے لاگ دعوے کی جاتے ہیں لیکن ان کے دعوے اس وقت تک خوکلے ثابت ہو گئے جب ہماری ٹیم نے مانیا کھیڑی کرنا جارہ دیکھا تو پتہ چلا واقعی اس گاؤں میں اب تک وکاس کے نام پر کچھ نہیں ہوا ایسا نہیں ہے کہ گرامینوں دوارہ چنے ہوئے جن پرتینیو دیو یا پھر جلہ پرشاسن کو اس وارے میں جان کری نہیں دیو پرنتو چنے ہوئے جن پرتینیو بھی اس وار دھیان نہیں دیتے وہیں جلہ پرشاسن بھی گرامینوں کی ان مربوس سمجھ سیاں پر دھیان دینے کو تیار نہیں ہے جلہ پرشاسن نے تو اس گاؤں کو کبھی آ کر دیکھا تک نہیں کہ گاؤں میں رہنے والے لوگ آج بھی کس اپنا جیون گجر بسر کر رہے ہیں پرشاسن گرامین وکاس کی بات جوتے جوتے اس قدر تھگے ہیں کہ انہیں اب کوئی گلہ شکوا کسی کے سامنے نہیں کرنا کیونکہ وہ سمجھ چکے ہیں کہ ان چناؤں کے سمیں وکاس کا نعرہ لے کر گاؤں میں پہنچنے والے نیتا اور عدی کاری وہاں نہیں پہنچیں گے ہمارا گاؤں کی پنچات پرنا تلاو لگتی تھی ابھی تلاو یہ تو تلاو سے چھوڑ کے آمن کھیڑی میں جوڑی تو آمن کھیڑی ہم نے حال ابھی تک دیکھیں اس کا راستہ سنتا ہے کہ یہاں سے تلاو ہو کے اور بللہی ہو کے ہتونیاں ہو کے کنڈاریا ہو کے منوٹی ہو کے بعد میں آمن کھیڑی جاتا ہے تو ہم نے وہ راستہ یہ مین مین بل دیکھا ہے باقی ڈھون کھیڑی میں ہم نہیں گئے آئے آمن کھیڑی میں نہیں گئے تو میرے کو گھام کا نام بھی یاد نہیں آرہا ہے تو ان بچات میں ہم کب جائیں گے وہاں کتی دور پڑتی ہے یہ تو تین کلو میٹر کول پڑ رہی ہیں وہ تو سات تیرا کلو میٹر پڑ رہی ہیں میں نے یہ راستہ بتایا یہ یہ راستہ تھی جانا پڑتا ہے پھر دوسرا راستہ جاؤ یہاں سے کوکڑے سر کوکڑے سر سے جنابانی پھولپڑا نے منوٹی تو یہ بھی بارہ کلو میٹر پڑتا ہے جب میرے پنچھا دو آتی وہاں ہم نہیں جانے جاتے ہیں کہ سر ہمارے گاؤں میں جن دن پہلے بچہ شانت ہو گئے تھا ان کو لے جانے میں شمسان میں بہت پریشانی پسی تھی نالے کے اوپر ہم لے گئے تھے اور لکڑی پہ ہم نے تکر دور رکھے توک توکے ڈالی تھی اور شمسان داگ میں بہت پریشان ہے اور ہم کو یہ ہے کہ سرپس منتری یا شایسن سے یہ انورت ہے کہ ہمارا وہاں سے کام سے شمسان تک آٹی سی بن جائے اور یہاں پھولیا کا پائے پھکے جائے ہمارا گام میں آن دیپنشری بہت سوڑہ کی جائے کنے کی پانے کی شمسیا ہمارے گاؤں میں کافی لکھتے ہیں برمے کا پانی پیر ہے اس میں کھڑا سا کھارا پانی بھی آتا ہے شمسیا ہے سرکار نے ہمارے لیے خوا بنایا لیکن اس کی کوئی نلی ہوئیستہ نہیں ہے ٹنکی کی ریستہ نہیں بنایا سرکار نے ابھی جگ سرپند منتری اور کسی نے اس کی کوئی سنی نہیں ہم نے کئی بھال بولا ہے انہوں کو کہ یہاں سے نلوے سوری موٹر ڈال کے ہمارے گاؤں میں ٹنکی بنوا دو تو وہ بھی اچھا رہے گا آس پاس میں کبھی یہ نیجی کوئے اس سے وڑتے کافی گیچڑ میں جا کے پانی لاتی ہیں اور ہینڈ بمز کا پانی پینے سے ہمارے بچے کافی بیمار ہوتے ہیں اب جب یہ سنکٹ سامنے آیا تو آپ راستہ بھی نکلے گا اس کو ہم شامل شد بھی کریں گے ان کی بیوستہ ہی بھی کریں گے پہلے بار بہت سالوں بعد اتنی جوائے باریس ہوئی گیا سب سنکٹ سامنے آگا ہے تو ان کو ٹھیک کرنے کی اب بیوستہ کریں گے ایک پڑھونا سب پانیش کی بات ہے آج تات کا لیگ روز سے تو بیوستہ ہوا بستانی سرباند کو سچیم کرنا ہی پڑے گی اور سکری رہنا چاہیے سرباندوں کو سچیم کریں